نمازکار سواگت کیا آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ روحید پونیٹ لے کر آئے ہوں دیش اور دنیا بھر کی خبریں بینا کسی لاغ لپے آپ بس میرے ساتھ اگلے ساٹھ منٹ تک بنے رہیے آنکھ کان کھول کے اتر پردیش کے سلطانپور میں مہنگائی کے خلاف کانگریس کارکرتاؤں نے پردرشن کیا ہے اتر پردیش کے سلطانپور میں مہنگے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں کے خلاف کانگریس کارکرتاؤں نے جم کر پردرشن کیا یہاں کانگریس کارکرتاؤں ہاتھ میں تختیاں اور جھنڈے لے کر کیندر سرکار کے خلاف ویروت ظاہر کرتے نظر آئے مردہ پاک مردہ پاک مردہ پاک یوکی مردہ ہوس پہ آؤ ہوس پہ آؤ ہوس پہ آؤ کانگریس کارکرتاؤں کام کم کرو کم کرو دلی میں فیروتشاہ کوٹلا سٹیڈیم کے باہر کانگریس کارکرتاؤں نے مہنگائے کے خلاف پردرشن کیا کانگریس کارکرتاؤں نے کیندر سرکار کے خلاف جم کر نارے بازی کی مردی جی ہوس میں آؤ ہوس میں آؤ ہوس میں آؤ پنجاب کے جالندھر میں کانگریس کارکرتاؤں نے مہنگائے کے خلاف دھرنا پردرشن کیا کانگریس نے مہنگائے کے لیے موڈی سرکار کو ذمہ دار ٹھراتے ہوئے ان کے خلاف نارے بازی کی راجستان کے کونٹا میں کانگریس کارکرتاؤں نے شہر کے سبھی پیٹرول پمپوں کے باہر زوردار پردرشن کیا یہاں ایک مہلہ کارکرتا بیچ سڑک پر بھوجن بنانے کا سامان لے کر پہنچ گئی اور ویروت ظاہر کرنے لگی پرشن بنگال میں دکشن دیناسپور کے گنگا رامپور میں ٹی ایم سی کارکرتاؤں نے بی جے پی کارکرتا کی گھر پر حملہ بول دیا یہاں ٹی ایم سی کارکرتاؤں نے بی جے پی نیتا کی بیٹی اور پریبار کے سادسیوں کی پیٹائی کر دی گجرات میں عرابلی کے مالپور میں ایک یوکک کا پکشی پریم اس کے لیے جانلے با ثابت ہوا یہاں بجلی کے تار میں ایک پکشی پھنس گیا تھا جسے بچانے کے لیے یوکک پول پر چڑھا پکشی کو بچانے کے دوران اسے کرنٹ لگ گیا اور وہ نیچے گر گیا جس سے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی ادھر پردیش کے گریٹر نویڈا میں ایک کیمیکل کمپنی میں بھیشن آگ لگ گئی آگ دیکھتے ہی دیکھتے بے کابو ہو گئی جس کے بعد فائر برگیٹ کے کئی گاڑیوں نے آگ پر کابو پایا اتر پردیش میں گازی آباد کے ٹرونیکا سٹی میں بچوں کے بیباد میں محلاؤں نے ایک محلہ کی جم کر پیٹائی کر دی محلہ ایک بچے کے شکایت کرنے کے لیے گھر پر گئی تھی جہاں محلاؤں نے گھیر کر اسے پیٹ دیا جمہو کشمیر میں رامبن زلے کے سیری رامبن علاقے میں لینڈ سلائٹ کی وجہ سے ہائیوے پر ملبے کا ڈھیر لگ گیا اس وجہ سے ہائیوے کے دونوں طرف پاہنوں کی لمبی کا تارے لگ گئی جس کے چلتے لوگوں کو پریشانی جھیلنی پڑی تمیلاڈو میں مدرہ کے تھیروپنن کندرم مرگن مندر میں پھل بیچنے والے لوگ روز ایک ہزار سے زیادہ بندروں کو خانہ کھلاتے ہیں یہاں دس سے زیادہ پھل دکانداروں نے لوگڈاؤں کے دوران ان بندروں کے لیے پھل کی ویوستہ کی یہاں کے بندروں کی ان دکانداروں سے دوستی ہو گئی ہے اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ دلے میں پردان منتری نریندر مودی، آمیت شاہ اور جے پی نڈا کے بیچ یہ کہن بیٹھک اس وقت چل رہی ہے پردان منتری آواز پر یہ بیٹھک ہو رہی ہے اُفتر پردیش میں منتری منڈل وستار کو لے کر یہ چرچہ چل رہی ہے تینوں نیتاؤں کے بیچ پردان منتری نریندر مودی کے آواز پر اس بیٹھک میں گریہ منتری آمیت شاہ اور بی جے پی کے داشتری ادھیاکس جے پی نڈا موجود ہیں آپ کو بتا دیں کہ اُفتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتے ناشت نے بھی پرشنے دنوں میں ملاقات کی ہے انہوں نے پردان منتری مودی سے ملاقات کی تھی آمیت شاہ سے ملاقات کی تھی جے پی نڈا سے ملاقات کی تھی اور اب ان ملاقاتوں کے بعد یہ تینوں دگج نیتا یوپی میں منتری منتل وستار کو لے کر کیا کیا جانا ہے کس کو منتری منتل میں شامل کیا جانا ہے کس کو نہیں کیا جانا ہے آگے چناب کو لے کر کیا رنڈیتی ہونی ہے اس پر یہ منتھن چل رہا ہے اور یہ بیٹھک اس وقت پردان منتری آواز پردان منتری نریندر مودی کے آواز میں بیٹھک چل رہی ہے اس بیٹھک میں گریہ منتری امیت شاہ موجود ہیں اور اس بیٹھک میں بی جے پی کے راشتری ادھیکش جے پی نڈا بھی موجود ہیں اور اس سے پہلے آج اکتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتینات کے دلی دورے کا دوسرا دن تھا کل گریہ منتری امیت شاہ سے ملاقات کے بعد آج سی ایم یوگی پردان منتری نریندر مودی بی جے پی ادھیکش جے پی نڈا اور راشترپتی رامنات کووین سے ملے پی ایم مودی کے ساتھ ان کی میٹنگ آج صبح دس بچ کر پہنٹ آلیس منٹ پر شروع ہوئی سوٹروں کی مانے تو پی ایم کے ساتھ ہوئی اس میٹنگ میں کئی مودوں پر چرچہ کی گئی یوپی کیبینٹ میں ہونے والے فیر بدل کو لے کر بھی بات ہوئی ہے ساتھی ساتھ سال دو ہزار بائیس میں یوپی ویدھان سبہ چناؤو کی رنیتی کو لے کر بھی چرچہ کی گئی ہے جس کے بعد یوگی آدھتینات بی جے پی ادھیکش جے پی نڈا سے بھی ملے جے پی نڈا سے ملاقات میں یوگی نے سنگٹھن کو لے کر بات کی ساتھی ساتھ زمینی کارکلتاؤں کا اتصاب بڑھانے کو لے کر بھی اس میٹنگ میں چرچہ کی گئی ہے اس میٹنگ کے بعد یوگی نے راشترپتی رامنات کووین سے ملاقات کی اور اس سے پہلے کل یعنی دس جول کو یوگی آمیت شہا سے بھی ملے تھے شہا سے ملاقات میں یوگی نے یوپی چناؤو کو لے کر چرچہ کی تھی کل بوشن جادھف کے ماملے میں بھارت کو بڑی کامیابی ملی کل بوشن جادھف کے ماملے میں پاکستان کو جھکنا پڑا ہے پاکستان نے انتراشتی اینی آیالے کے فیصلے ادھیا دیش دوہزار بیس کو سوکرتی دے دی اس کے بعد اب کل بوشن جادھف کو پاکستان دوارہ دی گئے سزا کے خلاف کسی بھی ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کی اجازت مل گئی ہیدر آباد میں ای ڈی کی ٹیم نے ٹی آر ایس کے سانسد این ناگشور راو کے آواز دفتر صحید دوسری جگہوں پر چھاپے ماری کی ای ڈی کے سوطروں کے مطابق بینک لون فرضی وارے میں کاروائی کی گئی ہے ممبئی کے پورپ پولس کمیشنر پرمبیر سنگھ کی آچکا پر سپریم کورٹ نے بیچار کرنے سے انکار کر دیا پرمبیر سنگھ نے کہا کہ انیل دیش مک کے خلاف شکایت پاپس لینے کا دباو بنانے کے لیے ان کے خلاف پہ بھاگیا جانت شروع کی گئی ہے انہوں نے کیس کو راجے کے باہر ٹرانسفر کرنے کی مانگ کی ہے سپریم کورٹ کے مکہ نے ادھیش این وی رمنہ اور ان کی پتنی نے تیرو ملا میں بھگوان بالا جی کے درشن کیے عبینیتہ دلپ کمار کو اسپتال سے چھٹی مل گئی ہے حالکہ ابھی وہ بہت کمزور ہیں اسی لیے انہیں آرام کرنے کی صلاح دی گئی ہے دلپ کمار کو سانس لینے میں تکلیف کے بعد رویبار کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا تھا سفتہ کی انتیم کاروباری دن شکروعار کو شیئر بازار بھڑھت کے ساتھ بند ہوا سینسیکس 174 انکو چل کر 52,474 پر بند ہوا وہیں نفتی 61 انکو پر 15,799 پر بند ہوا اور آپ کو بتا دیں اس وقت کی ایک بڑی خبر سمیہ پردھان منتری نریندر موڈی کے آواز پر ایک میٹنگ چل رہی ہے اس میٹنگ میں بی جے پی گراشتی ادھیرک جے پی نڈڈا موجود ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ اس میٹنگ میں کیندریا گری منتری آمیت شاہ بھی موجود ہیں اور خبر یہ بھی مل رہی ہے اس میٹنگ سے کی موڈی منتری منڈل یعنی کی جو سینٹرل کیندری منتری منڈل ہے اس میں بھی بدلاغ ہو سکتا ہے اور چھے سے زیادہ نئے منتری بنایا جا سکتے ہیں سربانند سونوبال اور جوتیرہ دیرتے سندھیا کو بھی منتری بنایا جا سکتا ہے سوشیل موڈی، انوپریہ پٹیل اور تربیندر سنگرابت جو کی اب تک اتراخن کے مکہ منتری تھے انہیں بھی منتری منڈل میں شامل کرنے کے تیاری کی جا رہی ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہے راکیش سنگھ سینئر ایڈیٹر اس وقت میرے ساتھ جڑ رہے ہیں میں سیدھا انہیں کے پاس چل رہا ہوں راکیش یو پی کیبنٹ میں فیر بدل ہو اس کو تو لے کر چرچہ چلی رہی تھی لیکن آپ جو جانکاری مل رہی ہے سینٹر میں بھی نئے چہروں کو شامل کیا جا سکتا ہے دیکھیں ساپ طور پر اتر پردیش کو لے کر جو سیاستی پارا اپنی چرم پر تھا لیکن جس طرح سے پہلے سے ہی کینڈری کیبنٹ کی بیشتار کو لے کر بھی جس طرح سے صوبہ گہر تھی لیکن آج جو ہے اس کو لے کر گدھوی دھیاں کابی تیج ہو گئی ہیں اور پردھان منتری کے آواز پر نکیوال بی جے پی کے راستے دھکچ جے پی نٹھا کندری گریہ منتری عمیتہ کے ساتھ ساتھ بی جے پی کے نٹھر مہ منتری بیل سنتوش اس پیٹھیک میں حصہ لے رہے ہیں اور ستروں سے جو ہمیں جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق پردھان منتری خود جو ہیں گروپ میں چھوٹے چھوٹے گروپ میں منسٹری کے کاریوں کی سمکشہ کر رہے ہیں تو ایسے میں یہ اٹکلیں ہیں کی منتری منڈل موڈی منتری منڈل کا جلدی بیشتار ہوگا اور ہو سکتا ہے کی جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق تیرہ یا چودہ تاریخ کو منتری منڈل کا بیشتار ہو کیونکہ جو نام چل رہے ہیں اس میں جیسا کی آپ جانتے ہیں اسم کے پرمکنٹری سربانان سونوال کے ساتھ ساتھ بیہار کے پرمکنٹری سوچیل کمار موڈی صحیح کئی ایسے نام ہیں جو تیرہ سندھیا کے علاوہ اتراکھنڈ کے پرمکنٹری رابط اس دور میں سامل ہیں تو اب اس کو لے کر موڈی منتری منڈل کے بیشتار کو لے کر لگتار بیٹھ کے چل رہی ہیں اور کل جو ہمارے پاس صبر ہے اس کے مطابق کئی منترالیوں کی کارجوں کی سمیتشہ پردھان منتری منڈی کریں گے جس میں سے نرین سی سومر صحیح کئی منتری ہیں ایک چیز اور راکیش میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ نئے منتری بنایا جائیں گے اس بات کی تیاری چل رہی ہے لیکن چونکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ سمیتشہ بھی ہو رہی ہے کاموں کی تو کیا کچھ لوگوں کو ہٹائے بھی جا سکتا ہے منتری منڈل سے یا سنگٹھن میں ان کو بھیجا جا سکتا ہے واپس ایسی کوئی چرچہ دیکھئے ایسی لگتار قیاس لگایا جا رہے ہیں جو بیجی پی کے سوسٹیج ہیں ان کا ساتھ اور پیتانہ ہے کہ منتری منڈل میں کچھ منتریوں کو ہو سکتا ہے کہ سنگٹھن میں بھیجا جا سکتا ہے لیکن یہ نربار پردھان منتری پر کرتا ہے کیونکہ وہ لگتار سبھی منتریوں کے کارجیوں کی خود سمیتشہ کر رہے ہیں ایسی سیتی میں یہ سمحاؤنا ہے لیکن سبتے مہترکون بات یہ ہے کہ پردھان منتری نیرن موڈی کنڈر گری منتری امیر سار اکشاونتی راجنا سنگ بھاچپا کے راستی ایڈک جے پی نڈا سہی سے جو سنگٹھن مہ منتری ہیں وہ بیل سنٹوس قریب سات بج کر بیس منٹ سے بیٹھا ایک لگتار منسن چل رہا ہے اور جو سبت رہے ہیں اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ کل بھی جو ہے پردھان منتری کئی منتریالیوں کی کارجیوں کی سمیتشہ کریں گے تاکہ موڈی منتری منڈل کو بیستار کو انٹیم روپ دیا جا سکے ٹھیک ہے راکیش کمار سنگھ بہت شکریہ آپ کا ازہان کاری کے کورونا کی دوسری لہر ہلکی پڑتے ہی اب مہنگائی پر سیاست شروع ہو گئی بڑتی مہنگائی کے خلاف کانگریس نے دیش بھر میں پردرشن کیا ہے علاقی اس دوران کئی جگہ پر سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں اڑتی ہوئی لکھائی پیٹرول ڈیزل کی بڑتی قیمتوں پر ویروت جتانے کے لیے امرت سر نے یوت کانگریس کے کارکرتاؤں نے انوکھا طریقہ نکالا کیونکہ وہاں کانگریس کارکرتاؤں گھوڑا گاڑی پر کار لات کر پیٹرول پمپ پر پردرشن کرنے پہنچی اس پردرشن میں مہلائیں بھی شامل تھی اور انہوں نے اس کار پر سوار ہو کر موڈی سرکار کے خلاف جم کر نارے بازی کی وہیں چننہی میں بھی کانگریس کارکرتاؤں پیٹرول ڈیزل کی آسمان چھوٹی قیمتوں کے خلاف سڑک پر اتر آئے اور سکوٹی سڑک پر لٹا کر اس پر پھول مالا ڈالتے دکھے اس کے علاوہ جہپور میں کانگریس نیتاؤں نے سائیکل چلا کر پیٹرول ڈیزل کے بڑے ہوئے داموں کا ویروت کیا اتنا ہی نہیں کانگریس کے بڑے نیتاؤں منطری بھی دھرنے پر بیٹھے اور مہنگائی پر موڈی سرکار کو گھیرنے کی کوشش کی پیٹرول ڈیزل کی ریٹ کم کرو پیٹرول ڈیزل کی ریٹ کم کرو موڈی تیری سانہ شائری مہنگا بیٹرول نہیں چلے گا مہنگا ڈیزل نہیں چلے گا کینڈر کی دھوکادری نہیں چلے گی بیجے پی کا جھوٹ نہیں چلے گا بیجے پی کا بھرستا چار نہیں چلے گا کانگریس نے تاہوں کا کہنا تھا کہ سرکار کی غلط نیتیوں کے جلتے پیٹرول کا ریٹ سو روپے سے اوپر پہنچ گیا ہے جس سے عام لوگ پریشان ہیں بیجے پی کا ایک ہی کام ہے کہ چاہے لوگ بھوک سے مر جائے لیکن نہ روٹی دیں گے نہ روشکار دیں گے لیکن بیجے پی کے لوگوں کان کھول کے سن لے ہو تم نے یہ کہا کہ کیس سلندر سستہ کر دیں گے تم نے نعرہ دیا اب اور نئی پیٹرول ڈیجل کی مار اب کی بار موڈی سرکار آگئی اور پیٹرول ڈیجل کے سام کے ریکارڈ چھوٹ گئے پہلی بار دیس میں کیس سلندر کی سبسی بھی ختم ہوئی ہے پہلی بار ادھر تمام سیاسی اٹکلوں کے بیچ جائپور میں کانگریس نیتا سچین پائلٹ بھی مہنگائی کے خلاف پردرشن کو سمرتن دینے پہنچے اور موڈی سرکار کے ویرود میں نعرے لگوانے لگے پیٹرول ڈیجل کے دام کم کرو پیٹرول ڈیجل کے دام کم کرو اتنا ہی نہیں پائلٹ نے پیٹرول ڈیجل کی آسمان چھوٹی قیمتوں کے لیے موڈی سرکار کی نیتیوں کو ذمہ دار بتایا پیٹرول ڈیجل کے دام آسمان چھو رہے ہیں اس سرکار کی نیند کھننے کا نام نہیں لے رہی ہے خانہ پکانے والا گیس سلنڈر اس کے کیا دام ہیں آج کانگریس کے راج میں جب انتر راشت کے دام بڑے تھے تب بھی ہم لوگوں نے کبھی دام بڑنے نہیں تھی آج سو روپے کے پار ہو گیا پیٹرول ڈیجل لگوک ہزار روپے کا گیس کا سلنڈر ہے پورے دیش میں آج کانگریس کارے کرتا ہر بکڑا کمبے جا کر اس سرکار کی نیند کھننے کا کام کر رہے ہیں مجھے پورا بشواس ہے جیسے تمام اپکس کے لوگوں نے کانگریس کی نیتاؤں کارکتاؤں نے دواب بنایا ویکسین کو لے کر جو پدان مندریجی کو اپنا رول بیک کرنا پڑا اور ہم نے گوشنا کرنی پڑی کہ فری ویکسین لگائی جائے گی اسی طرح مجھے پورا بشواس ہے کہ دواب بنے گا اور کین سرکار کو رول بیک کرنا پڑے گا اور اس بیچ پیٹرول ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں کا ویروت جتانے کے لئے یوت کانگریس نے انوکھا طریقہ نکالتے ہوئے پدان مندری مودی، آمید شاہ پیٹرولی مندری دھرمین درپردان اور سمرتی ایرانی کو سائیکل کر دی یوت کانگریس کا کہنا ہے کہ پچھلے پانچ مہینے میں پیٹرول ڈیزل 43 گنا مہنگا ہو چکا ہے اور یہ نیتا منموحن سرکار میں سب سے زیادہ مہنگائی پر سوال اٹھاتے رہے تھے لہذا بھپال میں بھی تیل کی قیمتوں میں ہوئی بڑھتری واپس لینے کی اپیل کرتے ہوئے کانگریس نے تاؤں نے پردرشن کیا جس میں دیکھ بجے سنگھ بھی شامل ہوئے اس دوران ان کے ہاتھ میں جاری ہے مہنگائی کی مار ہائے ہائے بی جے پی سرکار جیسے سلوگن لکھے پوسٹر تھے پورے طریقے سے پیٹرول ڈیزل کے بھاو بڑھانے کے لیے راجنیتی کی جا رہی ہے اب جنتہ ان کی بات سمجھ چکی ہے کہا گئے وہ لوگ جو ایک زمانے میں آلوچنا کرتے تھے جب یو پی سرکار میں پیٹرول ڈیزل کے بھاو بڑھتے تھے شیوراج جی سائیکل پہ چلتے تھے سمرتی رانی آتی تھی راجنیت سنگھ سامنے آتے تھے اور وہ ڈھونگی بابا بھی آتا تھا پورے طریقے سے اس دیش میں ہر چیز کی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے پیٹرول ڈیزل کے ساتھ کھانے کے تیل اور ڈال ہر چیز کی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے پورے طریقے سے مودک جی کی سرکار یعنی مہنگائی کی سرکار وہیں ڈلی میں حریش راوت کے نترتو میں کانگریس کارکرتاؤں نے سرکار کے ویرود میں دھرنا دیا پردرشن کے دوران کانگریس نے آرثک سستی اور بے روزگاری کا مددہ بھی اٹھایا حریش راوت نے کہا کہ مہنگائی کے خلاف صرف ایک دن دھرنا پردرشن سے کام نہیں چلے گا بلکہ اسے جن آندولن بنانا ہوگا ایک طرف ویکتی کورونا کی مار سے ترست ہے روزی روٹی چھن گئی ہے اور دوسری طرف دوسری طرف پیٹرول ڈیجل کے دام شو کے پار ہو رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی لیڈرشپ نے آنکھیں مود لی ہیں جو جنتہ سے وعدے تھے ان وعدوں کو پوری طریقے سے بھول ادھر گجرات کے گاندینگر میں اس پردرشن کے دوران کئی جگہ سوشل ڈسٹنسنگ کا دھیان نہیں رکھا گیا کیونکہ آندولن کے دوران پولیس نے جب پردرشن کاریوں کو روکا تو حالات بے کابو ہو گئے لہٰذا مودی سرکار کے خلاف نارے بازی کے بیچ پولیس نے کانگریس کارکرتاؤں کو بسوں میں بیٹھانا شروع کر دیا اور کئی کارکرتاؤں کو حراست میں لے لیا وہیں صورت میں تو پردرشن کاری کانگریس کارکرتاؤں نے پولیس کو بی جے پی کی پولیس قرار دے دیا شانتی پون پردرشن کرنے پر بھی لاتھی چارج کرنے کا عروب لگایا گیا کانگریس نے اس ویروت پردرشن کو آکروش دیوس کا نام دیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک دن کے اس پردرشن سے سرکار پر کوئی اثر پڑے گا کیا اس سے پیٹرول کے بڑھے ہوئے دام کم ہو جائیں گے اور وہیں راحل گاندھی اور پریانکا گاندھی نے بھی تیل کے بڑھتے داموں کو لے کر کندر سرکار کو کٹ گھرے میں خڑا کیا ہے راحل گاندھی نے ٹویٹ کر کے لکھا ہے کہ دیش کی جی ڈی پی کریش ہو گئی ہے بیروزگاری بڑھ رہی ہے ایندھن کی قیمتیں آسمان چھو رہی بیجے پی کتنے اور طریقوں سے دیش کو لٹے گی پریانکا گاندھی نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ کے ذریعے لکھا کی مہماری کے دوران مودی سرکار نے پیٹرول ڈیزر پر ٹیکس وصولہ دو دشملہ ساتھ چار لاکھ کروڑ اس پیسے سے کیا مل سکتا ہے پورے بھارت کو ویکسین ساتھ سو اٹھارہ زلو میں آکسیزن پلانٹ 29 راجیوں میں ایمز اسپتال پچیس کروڑ گریبوں کو چھ ہزار روپے کی مدد مگر ملاک کچھ بھی نہیں ادھر دلی میں مڑھتے ہوئے سڑک حادثوں کو دیکھتے ہوئے ٹریفک پولیس نے گاڑیوں کی ادھکتر رفتار تہہ کرتی ہے تہہ رفتار سے ادھک سپیڈ سے گاڑی چلانے والوں کے خلاف ٹریفک پولیس آپ کارروائی کرے گی ٹریفک پولیس دلی کے ڈیپٹی کمیشنر نے جو نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اس میں دلی کے ادھکتر ہائیوے فلائی اوور پر گاڑیوں کی ادھکتر سپیڈ ستر کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہی ہو سکتی ہے کار جیپ ٹیکسی اور ایپ سے چلنے والی ٹیکسیوں کو زیادہ سے زیادہ پچاس ستر کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہی دوڑایا جا سکتا ہے ان گاڑیوں کے لئے سروس روڈ کمرشیل اور آواسی علاقوں میں ادھکتر سپیڈ کو تیس کلومیٹر پرتی گھنٹہ کر دیا گیا ہے وہیاں اگر ہم دو پییا گاڑیوں کی بات کریں جن میں موڈرسائکل ہے سکوٹر ہے ان کی دلی پولیس نے ادھکتر سپیڈ یعنی کی جو میکسیمم سپیڈ ہے وہ سڑک ہائیوے فلائی اوور پر پچاس سے ساٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹہ کر دی جبکہ سروس روڈ آواسی ہے اور کمرشیل علاقوں میں بازاروں میں یہ رفتار ادھکتر 30 کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہی ہو سکتی ہے جبکہ لائٹ موٹر ویکل جیسے کی دلیبری وین کے لیے ادھکتر سپیڈ کو پچاس سے ساٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹہ تائے کیا گیا ہے وہیں انہیں واہنوں جیسے ٹرانسپورٹ ویکل گرامین سیوہ ٹی آر ایس فٹ فٹ سیوہ جو ہوتی ہے اس کے علاوہ تپیہ گاڑیاں ہیں ان کے لیے ادھکتر سپیڈ 40 کلومیٹر پرتی گھنٹہ تائے کی گئی ہے نئی سپیڈ لیمٹ کو دلی میں تتکال تبہاو سے لاہو کر دیا گیا اور فلالک چھوٹے سے بریٹ کے لیے ہم یہاں پر رکھ رہے ہیں لوٹنگے فوراں واپس آپ بڑے رہیے انڈیا نیو سے ساتھ چار سال پہلے ممتب انرجی کی پارٹی ترنبول کانگریس سوڑ کر بی جے پی میں گئے مکل روائے کی گھر واپسی ہو گئی کلکاتہ میں ٹی ایم سی کے پارٹی دفتر میں ممتب انرجی کی موجودگی میں ٹی ایم سی میں واپسی کر لی اس سے پہلے مکل روائے ٹی ایم سی دفتر پہنچے اور ممتب انرجی صحیح ڈی ایم سی کے بڑے نیتاؤں سے ملاقات مکل روائے کے ٹی ایم سی میں واپسی کے موقع پر ممتب انرجی نے کہا کہ مکل گھر کا لڑکا ہے اور گھر ہی واپس آئے مکل کو چمکا کر دھمکا کر بی جے پی میں لے گئے تھے میں نے محسوس کیا ہے ٹی ایم سی میں واپس آ کر مکل کو مانسک شانتی ملی ہے مکل نے ہمارے ساتھ ویدان سبا چناؤں میں کوئی گداری نہیں کی جن لوگوں نے ہمارے ساتھ گداری کی ہے انہیں ہم پارٹی میں واپس نہیں لیں گے وہیں ایک سوال کے جواب میں مکل روئی نے کہا کہ ابھی جو ستتی ہے اس میں کوئی بھی بی جے پی میں نہیں رہے گا بی جے پی میں شوشن بہت زیادہ ہے دراصل بنگال میں پہلے ہی بی جے پی کے قریب 33 ویدھائکوں کے پارٹی چھوڑنے کی خبریں سامنے آ رہی تھی اور پھر مکل روئی کی جوائننگ ٹی ایم سی میں ہو گئی 2017 میں آپ نے بی جے پی جوائنگ کیا تھا آپ ممتہ بینر جی اور ابھیشک بینر جی کو پاسنلی اٹیک بھی کرتے تھے آپ نے بہت کچھ بولا دی ہے وہاں سے آج آپ پارٹی بدل کر پھر ایک بار یہاں پہ آ رہے ہیں اور یہ کیا آئیڈالوجی ہے ایک بار آپ ٹی ایم سی سے بی جے پی میں گئے اور بی جے پی سے پھر ایک بار ٹی ایم سی میں آئے ہم تو بی جی پی چھوڑ کے تینومول میں آیا ہے ابھی بنگال میں جو ستھیتی آئے یہ ستھیتی میں کوئی بی جی پی چھوڑ کے بی جی پی میں رہے گا نہیں آئیڈالوجی اور پارٹی بدلنے کے سوالوں پر پترکاروں کے سوالوں کے جواب میں ممتاب اینرڈی نے کہا بی جے پی سے پوچھئے کہ وہ ہر پارٹی کو تورنا کیوں چاہتی ہے ساتھی کہا کہ ہم گدداروں کو اپنی پارٹی میں واپس نہیں لیں گے جارہا ہے تو مکل شوڑ کے انہکے گیا چھے مکل چولے آسنے تارا نسچی چولے آسنے چاہی بے شکر بی اپنے دول شدان تو نیبے کیتو جارہا باگداری کورے چارم پونتی انہک بے شدال کے نمنا روچی پڑی چوڑ دیئے چھے تا دیر آننا نیبونہ بی جو ٹھیکوڑ دیئے کہ ہے گھر میں جانوروں اور پکشیوں کو پالنے کا شوق کوئی نئی بات نہیں ہے عام طور پر زیادہ تار گھروں میں کتے اور جو پالتو پکشی ہوتے ہیں وہ دیکھ بھی جاتے ہیں لیکن وارانسی کی سواتی کی داستان ان سے کچھ عالی ہے شہر کے کینٹ علاقے میں سکرول کی سواتی کو بے زبانوں سے اتنا پیار ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کو ہی منی زو بنا دیا ہے جہاں کتے سے لے کر بلی اور سانڈ سے لے کر چیل تک سواتی کے اس منی زو میں رہتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ سبھی جانور اور پکشی ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے کے علاوہ سیر سباٹا بھی کرتے ہیں وہ بھی بینا کسی کو نقصان پہنچائے سواتی ان بے زبانوں کو اپنے بچوں جیسا پیار کرتی ہیں یہی وجہ ہے کہ وارانسی کے لوگ سواتی کو موگلی ویمن کہہ کر بھی بلاتے ہیں چروح سے ہی جانوروں کے لکتی ایسا میرا لگاو رہا ہے کہ مجھے خود ہی سا وجہ میں نہیں آئے کہ یہ کب اس میں بدل گیا سواتی بلانی کے پاس 20 کتے, 13 بلیاں, 2 سانڈ, 1 چیل, کبوتر اور 5 دردن سے زیادہ پرجاتی کے پکشی ہیں 40 سال کی سواتی کو ان جانوروں سے اتنا پیار ہے کہ انہوں نے اپنی نوکری تک چھوڑ دی سانڈ ہیں, بلیاں ہیں, تیرا بلیاں ہیں, کتے ہیں, چیل ہیں, کبوتر ہیں ان میں اتنا سامنجس بیٹھا ہوا ہے کہ اگر میں اپنے سانڈ کو چھوڑتی ہوں باہر تو وہ پورا پیک چلتا ہے کتوں کے ساتھ اور سانڈ پیچھے پیچھے اور کتے ساتھ میں چلتے رہتے ہیں اور وہ پورا جسے گروپ ہوتا ہے نا دوسرے بلاکے میں جا کے تو وہ جو ہمارے جو کتے ہیں وہ سانڈ کو لے کے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو ہم اپنا سابو لے کر آئے ہیں پیچھے سواتی کے بطار راکیش بلانی نے بتایا کہ بچپن سے ہی سواتی کو جانوروں سے بہت لگاو تھا جیسے جیسے سواتی بڑی ہوتی گئی بے زبانوں کے پرتی ان کا لگاو بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ سواتی نے شادی سے بھی انکار کر دیا کسی جانور کے تکلیف اسے دیکھے نہیں جاتی ہے اور اس لیے ہم نے کئی بہت شادی کے لیے بولا تو بولتے ہیں کہ نہیں پاپا میرے بچے تو یہ جانوری ہیں میں کسی بھی شادی کروں گی تو وہ ان جانوروں کو کہاں سے اڈاپٹ کروں گی اس طرح ہماری منٹلٹی اسے ملے گی نہیں آپ جھگڑے ہوں گے اس لیے اچھا ہے کہ میں کے لیے رہوں اور اپنے جانوروں کی سوا کرتی رہوں یہی میرے زیون کا دھیے ہے یہی رہے گا میں جانوروں کی سوا کرتی رہوں گی جہاں تک مجھے سامرتھ ہوگا جتنا بھی پیسہ مجھے میرے پاس ہے سب میں جانوروں کو ہی کھرچ کروں گی پشو پکشیوں سے انوکھے پریم نے سوا تھی بلانی کو نہ صرف ورانسی میں بلکہ پورے دیش میں مشہور کر دیا ہے صحیح معینے میں پشو پریمی ہو تو ایسا ہو لکشو دیب کی پولس نے فلم میکر ایکٹریس سر موڈرل آئیشہ سلطانہ کے ویبادت بیان کو لے کر ان کے خلاف ایکٹریس نے حال ہی میں ٹی وی ڈیبیٹ کے دوران کند سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا تھا کہ کووڈ مہماری ایک بائیو ویپن ہے جسے سرکار نے لکشو دیب واسیوں کے خلاف استعمال کیا ہے آئیشہ کی اس بیان کے بعد کافی بیواد بھی دیکھنے کو ملا تھا اور کئی لوگوں نے ان کے اسٹیٹمنٹ کا ویروت بھی کیا تھا اس کے بعد اب پولس نے آئیشہ پر راج دروہ کا معاملہ درج کر لیا ہے اپنے اس بیان سے انہوں نے سماج میں نفرت فیلانے کا پریاس کیا جسے لے کر اب لکشو دیب پرشاسن بھی سختی میں آ گیا ہے اور اس پر کارروائی کر رہا ہے دراصل ایک ملی آلیم نیو سینل میں چرچہ کے دوران آئیشہ نے کہا تھا کہ کندر سرکار کے ہستکشیب سے پہلے لکشو دیب میں کورونا وائرس کا ایک بھی کیس نہیں تھا اب ہر دن سو سے زیادہ نئے کیس دیکھنے کو مل رہے ہیں کندر سرکار نے یہاں بائیو اپن کا استعمال کیا ہے ان کے اس بیان کو لے کر ہی ان کے خلاف اب کارروائی ہوں گے اتر پردیش کی گازیاباد میں کانگریس نے مہنگائی کے خلاف پردرشن کیا اتر پردیش کی گازیاباد میں کانگریس نے ڈیزل اور پیٹرول کی بڑھی قیمتوں کے خلاف جم کر پردرشن کیا اتر پردیش کے کانپور میں کانگریس کارکرتاؤں نے مہنگائی کے خلاف مرچہ کھول دیا یہاں کانگریس نے مہنگائی کے لیے کے اندر سرکار کو ذمہ دار ڈھیراتے ہوئے پردرشن کیا اتر پردیش میں مرزا پور کے حلیہ تھانہ علاقے کے گاؤں میں ایک بھالو نے حملہ کر دیا بھالو کے حملے میں چار لوگ غائل ہو گئے بعد میں سیکڑوں گرامینوں نے مل کر بھالو کو جنگل کی طرف خدیڑ دیا مدر پردیش کے ساکر زلے میں ایک نرمانہ دین پل کے نیچے پھنسے لوگوں کو سرکشت بچا لیا گیا یہاں لوگوں کو رسی کی مدد سے باہر نکالا گیا ممبئی کے وڈالا میں اسپتال سے ڈسچارج ایک مہیلا کو گھر شفٹ کرنے کے لئے سٹرچر کا سہرہ لینا پڑا اس علاقے میں پانی کے زیادہ بھر جانے کی وجہ سے ایمبولینس کا آنا مشکل ہو گیا تھا بیہار میں پٹنا ایمز کے ایک ادھیان میں کورونا وائرس کے معمولی اور شروعاتی لکشنوں والے مریضوں پر فائٹو ریلیف دوا کے سکاراتمک پرینام دیکھنے کو ملے ہیں ایمز نے سو کورونا مریضوں پر پرکشن کیا جو دس دن بعد سنکرمن مکت پائے گئے شود میں پتا چلا کہ فائٹو ریلیف دوا روک پرتیدودک شمیتہ بڑھاتی ہے اور کورونا وائرس کے مریضوں کو جلد سوست کرنے میں مدد کرتی ہے اوڈیشا کے بناگیر کے کمس کووڈ اسپتال میں بھرتی 93 سال کے ایک مریض کا جن دن ڈاکٹر اور کرمچاریوں نے منایا اس دوران سبھی کرمچاری پی پی کٹ پہن کر مریض کے لئے کیک لے کر پہنچے اور انہیں برث ڈے وش کیا بی جے پی نے دلی سرکار کی گھرگر راشن پہنچانے کی یوجنا کو جملہ اور دکھاوے کے ساتھ ہی گھوٹالے کو بڑھاوہ دینے والی قرار دیا ہے رویش انکر پرساد نے آروب لگایا ہے کہ مکہ منتری اروند کیجریوال کی سرکار راشن مافیا سے ملی ہوئی ہے وہی دلی کے ڈیپوٹی سی ایم منیش سعودیہ نے کے اندر سرکار پر پلٹوار کیا اور کہا کہ موڈی سرکار ہر مورچے پر فیل ہو گئی ہے اور اسی لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں محلہ کلینک دوہ تو پہنچا نہیں سکی اب اناج کی بات کر رہے ہیں یہ بھی کتنا بڑا جملہ ہے آج اس کی چرچہ میں کرنے آیا ہوں قانونی روپ سے بھارت سرکار کی نیتیوں کے اندر روپ میں اور وہ کیا کر رہے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے میں بتانے کے لیے آیا ہوں اور بڑی ونمرتہ سے آرمب میں ہی مجھے ٹپنی کرنی ہے کہ ڈلی سرکار سرکار راشن مافیا کے نینتروں میں ہے راشن پہ ارمین کیجریوال جی نے صرف ایک چیز کہی کہ بھئی اگر پیزا فون کرنے پہ لوگوں کے گھر آ سکتا ہے اگر اکیسویں صدی میں پیزا کی فریج کی کپڑوں کی کھانے کی ڈلیوری گھر پہ ہو سکتی ہے تو گریب آدمی کے راشن کی ڈلیوری گھر پہ کیوں نہیں ہو سکتی تو سرکار گریب لوگوں کا راشن ان کے گھر پہ کیوں نہیں پہنچا سکتی یہی تو کہا ہے روین کیجریوال جی نے آج کیندری منتری جی آ کے دم گالی گفتار کرنے لگے یہ تو ایسے ہو ہیں ویسے ہیں اتنے کرپٹ ہیں دیش کے لوگ ایسی کیندر سرکار سے تنگ آ چکے ہیں جو روز ٹی وی پہ بیٹھ کے کیول اور کیول راج سرکاروں کو گالیا دینے کا کام کرتی ہے دیش کے لوگوں نے ایک سرکار چنی تھی انہوں نے سوچا تھا بی جے پی کا مطلب ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی لیکن آج صد ہو گیا ہے کہ بی جے پی کا مطلب ہے بھارتی ہے جھگڑا پارٹی اور بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ موڈی مندرے منڈل میں فیر بدل کی تیاری ہو رہی ہے اور یہ جانکاری مل رہی ہے کہ تیرہ جون کو مندرے منڈل کا وستار کیا جا سکتا ہے اور چھے سے زیادہ نئے مندری بنایا جا سکتے ہیں سربانان سونوال جوتیرہ دیتے سندھیہ کو مندری بنایا جا سکتا ہے خبر یہ ہے کہ چراغ پاسوان بھی مندری بنایا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ سوشیل موڈی انوپریہ پٹیل تریبیندر سنگھ راوت کو بھی کیندرے مندرے منڈل میں شامل کیا جا سکتا ہے راجی برنجن للن سنگھ اور مناخشی لیکھی کے ناموں پر بھی چرچہ ہو رہی کون کون لوگ شامل ہو سکتے ہیں کیندرے مندرے منڈل میں ان کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سوشیل موڈی جو بیہار کی اپنوکھی مندرے ہوا کرتے تھے لیکن انہیں فیلال راجی سبہ بھی جا گیا ہے اس کے علاوہ انوپریہ پٹیل اپنا دل اس کی انوپریہ پٹیل جنہوں نے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ دو دن پہلے ملاقات بھی کی تھی کیندرے گریمنٹریہ مچہہ سے اور خود کو سینٹر میں شامل کرنے کی مانگ بھی انہوں نے کی تھی اس کے علاوہ راجی برنجن مناخشی لیکھی تریوینڈر سنگھ راوت اور سرونان سونوال یہ وہ نام ہیں یہ وہ چہرے ہیں جن کو کیندرے منتری منڈل میں شامل کیا جا سکتا ہے اور جو جانکاری ابھی مل رہی ہے اس کے مطابق تیرہ جون کو یہ منتری منڈل وستار ہو سکتا ہے جو منتری ہیں ابھی سینٹر میں ان کے کاموں کی سمیقشہ کی جا رہی ہے اور بہت سمبھب یہ بھی ہے کہ کچھ جو نون پرفورمر ہیں ان کو ہٹایا جا سکتا ہے راکیش کمار سنگھ سینئر ایڈیٹر اس وقت میرے ساتھ جڑ رہا ہوں میں سیدھا انہیں کے پاس چل رہا ہوں راکیش اب کئی نئے چہرے شامل کیے جا رہے ہیں کیونکہ اس بات کی چرچہ ہیں تھی کچھ دنوں پہلے کیونکہ ہم نے انپریہ پٹیل کو دیکھا تھا جب انہوں نے ملاقات کی تھی تب یہ بھی چرچہ تھی کہ ان کو منتری منڈل میں شامل کیا جا سکتا ہے جوترہ دیتے سندھیا کو لے کر بہت دنوں سے چرچہ ہو رہی تھی کہ وہ بی جے پی میں آئے ہیں لیکن اس کے عوض میں کچھ ملا نہیں ہے اور بہت کچھ چہرے اس میں ایسے دکھ رہے ہیں جن کو کمپنشیٹ کیا جانا ضروری تھا تک کے سافت طور پر بنگال میں ملی ہار اور اتر پردیش میں ہونے والے گدھان سبحان چناؤ کے منتری نظر کندری کیابنٹ میں پھر بدل کی تیاری پوری جور سور سے چل رہی ہے ستروں کی معنی تو کیابنٹ میں پھر بدل ہونا جلد ہی ہوگا اور ستروں کی معنی تو پردھان منتری موڈی چھوٹے چھوٹے گروپ سویم منتریوں کی ملاقات کر رہے ہیں اور ان کے سمجھتی بھاگوں کی میں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ منتریوں کو جو ہے پرفرمنس کے ادھار پر انہیں سنگٹن میں بھیا سکتا ہے اور کچھ سنگٹن سے جو ہے موڈی کیابنٹ بیستار میں انہیں جگہ دی جا سکتی ہے رہی بات کچھ ایسے نام ہے جن کا جکر آپ نے کیا ان کا تیہ منا جا رہا ہے موڈی منتری مندل کے بیستار میں اور جہاں تک گھٹک دلوں کی بات ہے مشلن بات کریں اپنا دل ایس کی بات ہو یا لوگ جن سکتی پارٹی کی راستی ادھیکچ چیراغ پاسمان کی تو جس طرح سے جو پشی منگال میں جو بی جی پی کو جھٹکا لگا ہے ایسے میں اپنے گھٹک دلوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے پوری طور پر قواہیت کی جا رہی ہے اور جی ڈیو سے جو ہمارے ستر ہیں اس بات کی جانکاری دے رہے ہیں کہ جی ڈیو سے کینڈری کیبنیٹ میں جو بیشتار ہوگا اس میں کیبنیٹ ستر کا ایک منتری اور ایک ایمویس کا یعنی جی ڈیو کوٹو میں دو سیٹے جو ہیں جی ڈیو کوٹو میں دیا جائے گا تو یہ ساپ ہے کہ موڈی منتری منڈل کا جلدی بیشتار ہونے والا ہے اور اس میں کئی منتریوں کو شامل کی جانے کی امید کی جا رہی ہے کیا نون پر فورمر پر گاج گر سکتی ہے ان کی بھی کوئی لسٹ بنی ہے کیا دیکھیں ساپ طور پر پڑھان منتری نینرموڈی جس طرح سے منتریوں کی بیبھاگوں کی سمیچھا کر رہے ہیں تو ایسے میں کچھ لسٹ جلور بنیں گے جنہیں ڈراب کیا جائے گا ابھی ناموں کی لے کر اٹکلوں کا بازار گرم ہے اور ایسی ستھی میں کچھ منتریوں کو منترالے سے چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن یہ تیہ ہے کہ کچھ نئے ایسے آپ کو نام چہرے دکھائی دیں گے جو کی آپ کو آسچر چکیت کر سکتے ہیں جو ہمارے ست رہے ہیں اس بات کی جانکاری دے رہے ہیں کہ جو نام ہیں وہ تو چل ہی رہے ہیں لیکن کچھ ایسے نام بھی آئیں گے جو آپ کو چوک آئیں گے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا راکش کمار سنگز پوری جانکاری تو مہدی منتری منڈل میں فیر بدل کی تیاری کی جا رہی ہے اور کئی ایسے نام ہیں جن کی چرچائیں چل رہی تھیں ان کو منتری منڈل میں جگہ دی جا سکتی ہے منتری منڈل میں شامل کیا جا سکتا ہے ادھر پی این بی گھوٹالے کے آروپی میہل چوکسی کورونا سنکر کے بیچ ممبئی کے ایک انجینئر نے ایسے روبوٹ بنانے کا دعویٰ کیا ہے جو کورونا مریضوں کہ میں کھڑی ہوں کچھ روبوٹس کے بیچ میں جو کہ کورونا کال کے دوران لوگوں کی سیوہ میں افتت پر روپ سے ایک کام آتے ہوئے نظر آنے والے ہیں بتا دیں کہ آئیسولیشن سینٹریز میں ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف کم ہونے کی کمپلین اور شکایتیں ہم شروعات سے ہی دیکھ رہے ہیں اسی بیچ میں آپ کچھ روبوٹس کو دیکھ پائیں گے جہاں پر یہ جو روبوٹس ہیں وہ لوگوں کی مدد کریں گے آپ یہاں پر مومنٹ بھی دیکھ پائیں گے روبوٹ کی کہ کس طرح سے یہ ٹیکنالوجی کی سہائیتہ سے استعمال ہونے والے روبوٹس اب لوگوں کی سہائیتہ کورونا کال میں تو کریں گے ہی لیکن اس کے علاوہ بھی آگے کئی آنے والے مشکلات گھڑیوں میں ان سارے روبوٹس اور ان ٹیکنالوجیز کا کام ہوگا اب اسے بنانے والے شخص کا انٹروڈکشن ہم کراتے ہیں کمپیٹر انجینئر سنتوش مہارے ساتھ ہے سنتوش ہلاوالے ان کا نام ہے جو بیس سال سے لگاتار روبوٹس کی دنیا میں کام کر رہے ہیں اٹھارہ سے زیادہ انہوں نے روبوٹس بنائے ہیں یہ آپ کے ایکسپریمنٹس کے بارے میں بتائیے آئیڈیا کہاں سے آیا اس کی خاصیت کتنی ہے اور کتنے وقت میں بنا دیکھیں یہ جو تینوں روبوٹس آپ دیکھ رہے ہو یہ خاص کر کرونا کے لئے بنائے ہیں تو لگ بک جو ایک سال کا بھی علاوضی چل رہا ہے جب سے کرونا شروع ہا ہے تو لگ بک ایک سال کے اندر یہ تینوں روبوٹس بنائے گئے اور یہ کرونا کو دماغ میں رکھتے ہوئے بنائیں گے یہ روبوٹس ہیں ان تینوں روبوٹس کا الگ الگ رول ہونے والا ہے کرونا کو اسسٹ کرنے میں جیسے آپ دیکھ سکتے ہو یہ بیچ کا جو روبوٹ ہے یہ ہائی فائیو کر رہے ہیں تو یہ ایسے چار ہے مطلب سروس ہیمونویڈ روبوٹ یہ روبوٹ صرف انسانوں جیسا دیکھتا نہیں ہے بلکہ انسانوں جیسا کام بھی کرتا ہے اور اسے کے ساتھ آنکھ کان کھول کے میں آج کے لئے فیلالتنا ہی باقے کی خبروں کے لئے آپ لگاتار بنے رہیے انڈیا نیوز کے ساتھ مزکار